سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دنیا ہونا ضروری ہے جس سے انسان اپنی اور اپنے اہل و ایال کی زندگی قائم رکھ سکے جس سے انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی ضروریات میں کسی کا محتاج نہ رہے تو کلی طور پہ دنیا سے علیہ ذکی یہ کیسے ممکن ہے یا یہ کلی طور پہ دنیا سے علیہ ذکی کرنا یہ بندے کے لیے تھوڑا مشکل ہے بلکہ اس کے لیے کافی جگہیں دکتیں دنیاوی اعتبار سے انسانی خیال میں یہ تصور آتا ہے کہ اس کے لیے کافی دکتیں آتا ہوتی ہیں اس کے جواب کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو بندے کو دنیا سے علاجگی اور دوری اختیار کرنے کا حکم ہے وہ فضول زائد اور غیر ضروری اشیاء سے دوری اختیار کرنے کا حکم ہے یہاں تک کی جو ضرورت ہے اور خاص طور پہ بندے کو اپنے جسمانی طاقت اس قدر قائم رکھنے کی کہ جس سے بندگی کر سکے اور عبادت میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکے عبادت کی پابندی کر سکے اس قدر طاقت جسم میں ہو اس قدر طاقت اور قدرت کے عبادت کر سکے بندگی کر سکے یہ قدرت اور طاقت ہونا لازمی ہے اور اس کے لئے کھانا پینا اور جو ضروریات سے وہ استعمال کرے مگر لذت کے لئے صرف کھانا پینا اور لذتگیر ہونا یہ مقصود نہ ہو یہ مقروع اور برا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب بندہ خدا تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب یا ذریعے کے ذریعے سے انسان کو زندہ رکھے کسی سبب یا ذریعے سے زندہ رکھے یا بغیر کسی ظاہری سبب اور مادی ذریعے کے زندہ رکھے یہ اس کی قدرت ہے جیسے کی ملائک کا فرشت ہے کہ جنہیں بغیر کسی ذریعے کے اس نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ بغیر کسی مادی ذریعے اور اتواب کے فرشتے زندہ ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کو اس بات کی بھی قدرت ہے کہ وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ان اشیاء کے ذریعے سے تمہیں زندہ رکھے اور تمہاری حیات باقی رکھے یا کوئی ایسا خبہ محیہ فرما دے جس کا تمہیں وہم و گمان ہی نہ ہو تمہارے خیال میں ہی نہ ہو اس کے لئے خدا کا فرمان ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجُمْ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِمْ کہ جو تقویٰ اور پریزگاری کا راستہ اپناتا ہے خدا اسے ایسے راستے سے رزق محیہ کرتا ہے جس راستے کا اسے وہم و گمان ہی نہیں ہوتا تو تقویٰ کا راستہ اگر اپنا لے تقویٰ پر کاربند ہو جائے تو پھر بندہ کو طلب دنیا کے لئے طلب دنیا کے لئے کوشش اور قاوش کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اس کے لئے پھر خدا تبارک و تعالی خود راستے کھول دیتا اور دوسری چیز جو رکاوٹ پیش آتی ہے عبادت میں وہ ہے مخلوق کا میل جول لوگوں سے میل جول اور تعلقات بڑھا کی رکھنا قائم زیادہ رکھنا یہ بھی بندگی سے بندے کو روکتا ہے تو خزلت اور گوشہ نسینی یعنی کنارہ کشی تنہائی اپنانا اور لوگوں سے دوری اپنانا گوشہ یعنی کنارہ اور نشین یعنی بیٹھنا یعنی ایک طرف ہو جانا آشیہ پر ہو جانا بندے کا دنیا سے اور لوگوں کے میل ملاقات سے الہدگی اختیار کر لینا یہ دو سبب کی وجہ سے ضروری ہے ایک اس لئے کہ مخلوق کے میل جول کی وجہ سے مخلوق کے میل جول میں مبتلا ہو کر بندہ اکثر عبادت سے محروم ہو جاتا ہے ایک عزرک برماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو جماعت بحث و مباحثہ میں مشغول تھی جو ڈسکس اور ڈیبیٹ میں لگی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ ان سے تھوڑی دور ہٹ کر کے ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا میں نے ان کے پاس جا کر کہ اسے گفتگو کرنی چاہیے وہ جو اکیلا آدمی بیٹھا اسے گفتگو کرنی چاہیے تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں ذکر الہی میں مشغول رہنے کو تیرے ساتھ گفتگو کرنے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں میں ذکر الہی میں خدا کے ذکر میں مشغول رہنے کو تجھ سے بات چیت کرنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں تو میں نے اسے پوچھا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹے ہو تو اس نے کہا کہ میں اکیلہ نہیں بلکہ میں ایک میرے ساتھ میرا خدا ہے اور دو پرشتے کرامن قاتبین ہیں جو نامہ اعمال لکھنے والے پرشتے ہیں پھر میں نے اسے کہا کہ یہ بحث و مبادثہ جو کر رہے ہیں ان میں کون اچھا ہے کون بہتر ہے تو کہا جس کو خدا بخش دے بس وہ بہتر ہے تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا راستہ سیدھا اور سچا ہے تو اس نے آسمان کی طرف انگلی کی اور وہاں سے اٹھ کے چل دیا اور چلتے چلتے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک خدا ایک پروردگار تیری اکثر مخلوق تیری اکثر مخلوق مجھے اپنے ذکر سے تیری اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے بھٹگانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے تو اسے واضح ہو گیا کہ تعلقات اور میجور کے سبب بندہ اکثر ذکرِ الٰہی سے غافل ہو جاتا ہے بلکہ اکثر ذکرِ الٰہی سے روک بیا جاتا ہے بلکہ اکثر اس سے بھی دیکھا جائے تو بساوقات ہلاکت اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے